اس وقت سٹیٹ کے اندر پچھلے تین چار پانچ روز سے کافی دیکھا جا رہا ہے کہ ٹیرریسٹ ایکٹیوٹیز بڑھ چکی ہو خاص کر کے کال ایک بہت بڑا جو ٹیرریسٹ ایڈیکٹ ہو جس میں پانچ جوان شہد ہو گئے اور پانچ انجر ہو گئے آپ میں ہمیشہ ٹیرریزم کے خلاف جھنگ لڑیئے آپ اس میں کیا کہ ہو گئے گی یہ جو میں سے کہتا ہوں دیکھئے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ٹیرریزم کسی کو مدد نہیں کرے گی اگر وہ ملک جو ان کو بھیج رہا ہے ہمارا پروسی اور اس سمجھتا ہے کہ اس سے وہ یہاں کی تبدیلی لائے گا وہ نہیں ہو گا یہ فیل ہو جائے گے آج پانچ جوانوں نے شہدت دے دی ہے پانچ سیریسلی ہسپتال میں ہیں کیا اس سے بورڈر بدلے گا کیا اس سے بلکہ اس سے تو مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں ہماروں لوگوں کا وہ لاوہ اتنا بھڑ جائے کہ ہم لوگوں کو لڑائی پہ آنے پڑا ان کو یہ دیکھنا چاہیے پہلے ہی وہ برباد ہو گئے اور لڑائی دونوں ملکوں کے لئے تباہی ہی لائے گا کچھ اور نہیں لائے گا تو اس کو بند کریں محرمانی کر کے اس ٹیرورزم کو بند کریں یہ ساری دنیا میں اس کی نندہ ہو رہی ہے کہ یہ جو کرنا ہے یہ غلط ہے اور کوئی بھی ملک آج دنیا میں اس کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے سب اس کے خلاف ہیں اور یہ کر رہے ہیں اسے کیا ہو کہا رہا ان کو ملے گا کیا کیا ملے گا ان جوانوں کی گھروں میں ماتم ہوگا آج اور وہ کہہ رہے ہوں گے آپ کیوں بیٹھے ہو اور کچھ کرنی رہے ہو یہ ان کو دیکھنا چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس حد تک جائے تو پھر ان کو تیار رہنا چاہیے کہ پھر وہ رکے گا نہیں جو یہ ٹیرورز نام ہے یہ ان کو تباہ کر دے گا پرباد کر دے گا کچھ نہیں رکھے گا پاکستان کا یہ شریف صاحب یہ بول رہا تھا کہ ٹھیک ہے بھئی اس کی کابینہ کے کچھ لوگ کہ ہمیں ایک باتچیت کا راستہ جو ہے وہ باتچیت کا راستہ باتچیت کا راستہ تب ہوگا اور جب یہ بند ہوگا تب تک کیسے باتچیت ہوگا ہم تو چاہتے ہیں کہ باتچیت ہو مگر باتچیت دونوں چیزیں کٹھے نہیں چل سکتے وقت آ گیا ہے کہ جب ہمیں اگر دوستی چاہیے تو دوستی کے لیے وہ راہ بنانی ہے اور ٹیرورزم اس راہ کے طرف نہیں ہے اس کو بند کرنا چاہیے اور ان کو اس کے لیے سخت قدم اٹھانے چاہیے آپ کی کیا سنگوٹی ہے جو جوان شہید ہوئے ہیں اس دیش کے لیے جو ٹیرورزم آج ہی نہیں سالہ سال سے ہمارے جوان شہادت دے رہے ہیں ہمیں تو افسوس ہے کہ یہ بند ہونا چاہیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھروں پہ بھی ماتم آئے تو کیا ڈرڈ صاحب اس میں سوچا تھا ہے کہ یہ ٹیرورزم بھار بھار آپ نے بھی نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ جا کے کہا ہے پاکستان کو اور ہندوستان کی جتنے پرائیم نیسٹر رکے ہیں چاہے وہ منمون سنگ جی تھے چاہے واج بھائی صاحب تھے چاہے نرندر موڈی ہیں کہ بھائی ہمیں آپ سے بات نہیں کر رہی ہیں آپ ٹیرورزم کو پہلے بانگ کر رہے ہیں سرجیکل سٹرائکز بھی ہوئی ہیں ابھی بھی وہ کر رہا ہے تو کیا مجھے سمجھے آتی ہی کہ ان کی سوچ کیا ہے مجھے سمجھے آتی ہی کہ ان کی سوچ کیا ہے اور سوچ اس بات کیا ہے this is not way forward this is way backward and if they want movement forward they have to stop this thing and stop it now before it's too late i think the pressures of the world have to increase the only way forward now is the pressure of the world on that country must increase that this is not path to peace this is path to destruction stop it now and those friends of our پنچ کے علاقے میں میں صرف سرکار سے گزارش کروں گا کہ صاحب ایک تو سڑکوں کی حالت بہت خراب ہے ان سڑکوں کی حالت بہتر کریئے مہربانی کر کے جلدی سے جلدی وہ بہت ضروری ہے دوسری چیز جو ہے میں اس سرکار سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو پاور ٹیریفیڈ نے بڑھا رکھا ہے اس نے یہاں کی کمر کو ٹوٹ دیا ہے لوگوں کی پہلے ہی مہنگائی آسمان سے بات کر رہی ہے میں ان سے گزارش کروں گا مہنگائی کو کم کرنے کی کوشش کریں اور بجلی کے اس جو ان نے بڑھا رکھا ہے اس کو کم کریے واپس دے جائیے کیونکہ اگر لوگ ہیں تب زندگی ہے لوگ ہی مر جانگے پر کیا زندگی ہے تیسری چیز جو میں سے کہوں گا وہ یہ ہے کہ مہربانی کر کے افسروں سے کہیے وہ ذرا نکلیں باہر اور لوگوں کی حالت دیکھیں کہاں کا کیا حالت ہے ان کی مدد کریں مشکلیں دور کریں وہی ایک راستہ ہے ہم لوگوں کو آگے بڑھنے کا ترقی تب ہوگی جب دیش سچ مجھ لوگ دیکھ سکیں کہ ترقی ہو رہی ہے آپ دو تین دن سے پونچ کے دورے پہ تھے اچھا میں نے دیکھا آپ لوگوں سے ملے اور آپ نے کامنل ہارمونی اور بھائیچاری کیلئے لوگوں کو میں نے دیکھا پہلے ہی یہاں بھائیچارہ بہت ہے میں نے دیکھا سکھ ہندو مسلمان تینوں اکٹھے چل رہے ہیں اکٹھے جانتے ہیں کہ اکٹھے ہی ہماری زندگی ہے پھر مسلمانوں میں میں نے دیکھا شیعہ طبقہ ہے محرم کا زمانہ ہے وہاں بھی میں نے دیکھا کتنا ملن ہے سب میں کتنی ایک دوسری کی مدد کر رہے ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے اس کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے میں سمجھتا ہوں دیش میں اس کی بڑی آواز ہے آج اور اسی نے جسے الیکشن میں بھی دکھا دیا جو پارلمنٹر الیکشن ہے کہ نفرتیں جیت نہیں سکتی محبت جیت سکتی ہے اور اس محبت تو قائم رکھنا بہت ضروری ہے بات اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی محبت محبت آپ 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 desire آپ موسیقی